نمسکار میرا نام جانی شور ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کے پیچھے روز رات نو بزے ایک نئی کہانی لے کر ہم آپ کی شاملے حاضر ہوتے ہیں اب رات کی دنیا کی کئی کئی انکہی کہانیوں میں سے ایک کہانی آپ کے ساتھ ہم ساجہ کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے یعنی آپ خبروں کے پیچھے کے نیمیت درسک ہیں کہ پچھلے کئی دنوں سے ہم کہانیوں کی سنکھلا میں روحتاس کے ڈکیٹوں کی کہانی بتا رہے ہیں ان دشیو شمراتوں کی جنہوں نے 1980 کے دسک میں پورے روحتاس پر کبجہ جمع رکھا تھا ایک نہیں انیک گروہ اور ان میں سے سب سے ادھک سنیر تھا موہن بند جسے موہن راجہ بھی کہا جاتا تھا تمام دشیو شمراتوں کے صفحہ کے لیے تتکالیم بندشیو ڈیوے کی شرکار کو آپریشن پینٹھ تو چلانا پڑا تھا روحتاس کا نام تو بیہر کا مینی چمبل ہو گیا تھا بیہر کا چمبل بھی کہا سکتے ہیں تو یہ جو دشیو شمرات تھے موہن بند عرف موہن راجہ اس کے خاتمے کے بعد یا اس کے جیتے جی بھی کئی اور گروہ بنے اسی مادیم سے جن میں رامہ سی سکوئری عرف دادا چھانگو دشاد کھربار تمام نام آپ نے شنے ہوں گے کہانیہ ہم آپ کو شناتے جا رہے ہیں لیکن یہ گروہ کام کیسے کرتے تھے آپ رات کیسے کرتے تھے ان کی آمدنی کا ذریعہ کیا تھا یا آج آپ کو ہم جب بتائیں گے تو آپ جان کر چوک جائیں گے دیکھئے یہ حساب کتاب بھی لکھتے تھے اور آج آپ کو ہم موہن بند عرف موہن راجہ اور رامہ سی سکوئری عرف دادا جو بہت ہی کھنکھا تھا رامہ سی سکوئری عرف دادا کے بارے میں تو کہا یہ جاتا ہے کہ وہ عورت بھکچی تھا اس نے ہتیاوں کی بات چھوڑیے کتنے بلادکار کیے گنتی نہیں کی جا سکتی ہے اس کا خاتمہ بھی بہت برا ہوا تھا جب یہ پہاڑ سے نکل کر سمتل میں چلایا تھا تو یہ ڈائری مینٹن کرتے تھے اور سارا کھرچہ اب یہ ڈائری مینٹن کرتے ہیں اس بات کی زانکاری کیسے ملی دیکھئے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے کرائیم ریپورٹنگ انشو نبی اکیانمے سے کرنی شروع کی تھی لیکن اس کے پہلے کی جو بڑی گھٹنائے ہیں اسے میں نے پڑھا تھا آج بھی جب آپ کو ہم کہانی شیئر کر رہے ہیں ڈائری کے پنوں کو پڑھنے کے لیے میں آپ کو پڑھتا ہوا دکھائی پڑھوں گا میرے پاس عبدیش کماروزہ ہندوستان اخبار کے تب بہتی ورش پترکار تھے اور شرنڈر کی شور جنہیں بیہار کے پترکائیتہ کا انسیکلوپیڈیا اور ویہاد جنرلزم کہا جاتا ہے ان کے کچھ پنے ہیں ان کے کچھ دستابیز ہیں تو دیکھیں جب سفہیہ بھیان چل رہا تھا پولیس لگاتان لگی ہوئی تھی تو دس اپریل 1987 کو جب رہتاس میں اس آپریشن کو چلانے کے لیے سوداسن پساسنگ اسپی بنا کر بھیجے گئے تھے جنہیں انکاؤنٹر اسپیسٹویس مانا جاتا تھا تو راماسیس کوئری عرف دادا کے ساتھ ایک مطبیر ہوئی تھی رہتاس جلے کے کٹڑیا جنگل میں یہ مطبیر قریب دو گھنٹے تک چلی تھی دو طرف سے گولی باری ہوتی رہی تھی لیکن دادا نہیں پکڑا جا سکا تھا پولیس کے دو جوان بھلے ہی آہت ہو گئے تھے اور سبھی جنگل کے راستے میں جو دکیٹ تھے وہی بھاگ گئے تھے شیکرو چکر گولیاں چلی تھی تو تلاشی احبیان میں جب دیکھیا آپریشن ختم ہوتا ہے انکاؤنٹرس ختم ہوتا ہے تو جدھر اپرادی بھاگتے ہیں اس راستے میں پولیس جاتی ہے اگلے دن مطلب 11 اپرائل کو پولیس کو جو آپریشنل ٹیم تھی اسے دکیٹوں کے بھاگنے کے راستے میں مطلب راماشیز کوئری اور فدادا کے بھاگنے کے راستے میں کچھ سامان گرے ملے پیزل راستہ تھا اور جو سامان گرہ ملا اس میں کچھ ڈائری تھے ڈائری ایک کاؤپی نمہ تھا جو بیسالی کاؤپی ایک آتی تھی چھاتروں کے پڑھنے کے لیے تب یہی کاؤپی سب سے زیادہ پرچلی تھی ہم لوگوں نے بھی اسی بیسالی کاؤپی پر پھرائی کی ہے یہ کاؤپی بھی بہت مسکل سے ملتی تھی اور اس کے علاوہ دو خط ملے لیٹر ملے راستے میں تو اب اس کی تفتیس شروع ہوئی تو جب تفتیس ہوئی تو پایا یہ گیا کہ جو بات کہی جاتی تھی کہ ان دکیٹوں کا مخبر پولیس محکمے میں ہے تو دادا گیروہ نے بھاگنے کے راستے میں جو شامان گیرا دیئے تھے جن میں دو لیٹر تھا ان میں ایک جو خط تھا وہ روہتاز جلے میں تب پرستہ پر سی آئی دی کے ایک انسپیکٹر کر تھا اس نے دادا گیروہ کو یہاں پتر بھیجبایا تھا ہاتھ سے لکھا ہوا خط تھا اور اس پتر میں کہا گیا تھا کہ دیکھو جلے میں نیا اس پی آیا ہے شبھی پولیس والوں کی میٹنگ بلائی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ سبھی کو صاف کر دینا ہے بری سنکھیا میں باہر سے پولیس بلائی جا رہی ہے اس لیے ابھی سچیت رہنی کی جروعت ہے دیکھو سی آئی دی کا ایک انسپیکٹر راماسیس کوئری ارف دادا کو جو اتنا براپرادی ڈھکیٹ نربھکچی اور اتبھکچی تھا اسے بتا رہا ہے دوسری چتھی ایک بند لیفاپے میں ملی جو پہلے کھولی گئی تھی یہ چتھی بھی ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی اور اس چتھی کے بارے میں کہا گیا کہ یہ چتھی ایک بیدھائک کی تھی اس چتھی میں بیدھائک نے کہا ہے کہ دیکھو سرکار اب بہت کڑی ہے اس لیے کچھ سو سمجھ کر سچیت رہ کر کرنا ہے تو کنیکشن سے سپس تھے اب ہم بات کرتے ہیں سیدھے طور پر دائری کی تو ان کی جو بشولی تھی یہ چتھی لکھ کر ٹیکس مانگا کر دے تھے گندہ گردی ٹیکس کر لیجے ڈکائٹی ٹیکس کر لیجے جو بھی ٹیکس کر لیجے اور نہیں دینے پر سیدھی کاروائی ہوتی تھی ہتھی ہو جاتی تھی پیسہ انہیں دینا ہی ہوتا تھا اور پورا کا پورا حساب کتاب رکھا جاتا تھا راماسیس کوری ارف دادا کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ تب کے زمانے میں مطلب 1980 کے دسک میں اس کی ماسیق بشولی قریب ایک لاکھ روپے تھی بہت بڑی راسی ہوتی تھی اب ان ایک لاکھ روپےوں کو یہ رکھتا کہا تھا آپ جان کر چوک جائیں گے یہ جو روپے آتے تھے یا روپے ملتے تھے انہیں یہ اپنے ساتھ سبیب نہیں رکھتے تھے یہ روپے اس علاقے کے سمپن کشانوں کی نام بینکوں میں جمع رکھا جاتا تھا شورن کشور کی ریپورٹ میرے شامنے ہیں اور جب جورت ہوتی تھی تو بینکوں سے روپیہ نکالا جاتا تھا جہاں تک انہیں سنچھن دینے اور ان کے اپراد کے طور طریقے کی بات ہے تو یہ اپنے جاتیگر دشمنوں کو نشانہ بناتے تھے اور ان کے خلاف کاربائی کی وہ ہی مانگ کرتے تھے وہ نیتا ہی مانگ کرتے تھے جو ان کے بوٹ بینک والی راجنیتی سے نہیں آتے تھے مطلب راماسیس کوئیری کے خلاف کوئی کوئیری نیتا مانگ نہیں کرتا تھا چھانگو دوسار کے خلاف کوئی دلیت نیتا مانگ نہیں کرتا تھا جباہر جانت کے خلاف کوئی جادم نیتا مانگ نہیں کرتا تھا کھربار کے خلاف کوئی کھربار نیتا مانگ نہیں کرتا تھا سنرن کشور کی ڈائری یہ ہی کہتی ہے ریپورٹ یہ ہی کہتی ہے کہ جب کھربار کی بیٹی کی سادھی ہو رہی تھی تو کئی ایسے بیڈھائک تھے جو وہاں بھوج میں پتل پروس رہے تھے تو خیر اب ڈائری کی بات کرتے ہیں پہلی بات ہم کرتے ہیں راماسیس کولی ارف دادا کی تو راماسیس کولی ارف دادا کی جو ڈائری ہے وہ اس کا سالہ پریم آزار لکھا کرتا تھا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جسے ڈائری لکھنا ہوتا ہے وہ ہر بات کو ہر طریقے سے جانتا ہے اب دیکھیں ہم آپ کو ڈائری کے پنے بتاتے ہیں تاریخ کے ساتھ بتاتے ہیں یہ کیا لکھا ہوتا تھا تو راماسیس کولی ارف دادا کی دائری کے جو کچھ پنے ہیں ان کے انز آپ کو ہم بتا دیتے ہیں تو بارہ جون انیش سو پچاسی کی تاریخ میں دادا کی دائری میں جو اس کے سالے نے لکھی ہے اس میں لکھا ہوا ہے چینپور تھانا کے کلیانپور گاؤں میں کلیانی پور گاؤں میں گولی چلی ہماری طرف سے پچاس راؤن گولی چلی پولیس ڈانٹنے پر بھی نہیں مانی مطلب پولیس کی مطبیر ہوئی تھی دونوں اور سے گولی چلی تھی دادا گیوں نے پچاس راؤن گولی چلائی پولیس ڈانٹنے پر بھی نہیں مانی آپ دیکھیں پانچ جولائی انیش سو پچاسی کی تاریخ میں لکھا ہے بانڈا گاؤں میں گولی چلی ہے جی ما درگا کیمر گھاتی مطلب درگا کو یاد کیا جا رہا ہے پچیس ستمبر انیش سو پچاسی کی تاریخ میں لکھا ہے گھی بسولی کا بھی ہو رہا ہے کہاں کہاں سے گھی آیا مطلب دگائتوں کو گھی کہاں کہاں سے ملا تو کوئی اسری یادب ہیں جنہوں نے تین کلو گرام گھی بھیجا تھا کوئی بانکی یادب ہیں جنہوں نے سارے سات کلو بھیجا پھر پانچ کلو نتھنی یادب نے بھیجا ہاں نہیں بانکی یادب نے سارے سات کلو بھیجا انہیں ابھی پانچ کلو اور بھیجنا ہے بانکی پانچ کلو لکھا ہوا ہے نتھنی یادب نے آٹھ کلو گرام بھیجا ناگیشور یادب نے تین کلو بھیجا شومی پال نے پانچ کلو بھیجا رام جی گوھر نے دو کلو بغیرہ بغیرہ تو یہاں آپ سمجھ رکھتے ہیں کہ یہاں گیروہ گھی کی بسولی کھاتا تھا اب گھی کی بسولی کر کیا پورا کا پورا گھی کھا جاتا تھا تو جو میڈیا ریپورٹس ہے اور جو پولیس کا دعبات ہے وہ یہاں کہتا ہے کہ پریابت ماترہ میں گھی بسولی ہونے کے بعد یہاں گیروہ گھی کو بازار میں بیچ بھی دیتا تھا مطلب یہ زیادہ کلو آپ دیکھیں پانچ اپریل انیس سو پچاسی کی ڈائری کہتی ہے چوبڑیا کے ٹھیکیڈار مہندر رام ٹھیکا چلاتے ہیں آپ کو ایک کوپ پر پانچ ہزار روپیاں دینا ہے مطلب ایک نل کوپ پر پانچ ہزار روپیاں دینے کی ڈیمان کی گئی ہے اور ایسی جو بھی ڈیمان تھی وہ پاتھ ڈائری میں لکھی جاتی تھی اب بیس اپریل انیس سو پچاسی ہتھیار لانے والوں کے نام کس نے کس نے ہتھیار لائے دادا گیروہ کے پاس بیس اپریل انیس سو پچاسی کو پورا بیورہ ہے رنگی یادب دو بندگ لے کر آیا رام شروپ ایک رائیفل لے کر آیا رام شروپ مخیہ اور کشن کمار یادب ایک بندگ اور ایک رائیفل لائے رازروپ یادب شیو پوزن یادب مورت یادب مل کر دو بندگ لائے اس میں ایسے ہی اور بھی بہت سارے نام ہیں جن کے نام درج ہیں جنہوں نے انہیں لاکر ہتھیار دیئے سولہ جولائی انیس سو پچاسی سکل دیپ سنگھ کے ہاتھ سے ملا پچاس چھرہ رائیفل کی گولی دس مطلب کارٹوس کہاں سے آ رہے ہیں وہ ابھی لکھا ہے اس دائری میں یہ رامہ سیس کوئری ارف دادا کی دائری ہے دس اگسٹ انیس سو پچاسی کرمچن باندھ کے تھکے دار راج کمار پانڈے آپ کرمچن باندھ میں تھکا چلاتے ہیں مطلب یہ راج کمار پانڈے تھکا چلا رہے ہوں گے اس لیے آپ کو ایک سال میں بیس ہجار روپیہ دینا ہے یہ فرمان ہے رامہ سیس کوئری ارف دادا کا جو جاری کیا گیا ہے اور جس کا بیوگا دائری میں دچ کیا گیا ہے دو قسطوں میں دینا ہے مطلب دست سو جا روپیہ کے پہلی قسط کب دیں گے یہ بھی بتایا گیا ہے پہلی قسط دست سو جا روپیہ آٹھ جنبری انیس سو چھیاسی کو آپ دیں گے اور دوسری قسط آٹھ ڈسمبر انیس سو چھیاسی کو دیں گے تو اس طریقے سے یہ بیورہ لکھا جا رہا ہے تین سٹمبر انیس سو پچاسی پھر یہ بھائی سرپنچ جی کسی سرپنچ جی کو پتر لکھا گیا ہے جس کا بیورہ بھی یہاں درچ ہے شبہ سر بات ہم لوگ کسل پوربک ہیں مطلب اپنا کسل چھیم بتایا جا رہا ہے آپ کی کسلٹا کے لیے جائے ماد درگا سے آگے آپ کو معلوم کی پولیس نے پیپر دیا ہے کوئی نوٹس دی ہوگی کوئی کاربائی کی ہوگی اس پر جانچ کیا جائے کہ یہاں ایسا کاغج بھیج رہا ہے سبھی آدمی کو روکنا ہے مطلب کوئی سرپنچ جی ہیں جو اس گیروہ کے طرف دار ہیں انہیں یہاں سوچت کیا گیا ہے کہ پولیس یہ کر رہی ہے اب آپ کو یہ کرنا ہے اپنے آدمیوں کو ہمارے لوگوں کو آپ کو بچانا ہے یہاں ٹاسک آپ کا ہے چھبیس سٹمبر انیس سو پچاسی اب یہاں جو بیورہ ہے وہ کرمچت کے ٹھیکیدار بیجائے نارائن سنگھ کے نام ہے ٹھیکیدار بیجائے نارائن سنگھ کو کہا گیا کہ آپ کو سال میں دینا ہے پچاس جار روپیہ اور پانچ گھری بھی سمجھ لیجئے گھری بہت بڑی چیز ہوتی تھی اس سمالے میں آپ کسی پرانے بیقتی سے پوچھے گا ایجنٹی کی گھری آتی تھی اور اس گھری کو پرات کرنے کے لیے بھی کتنی مسکت کرنی ہوتی تھی تو کملا سنگھ کی پہلی کسٹ بیس سجار روپیہ جس میں باقی ہے دس سجار روپیہ مطلب یہ بتایا گیا کہ کملا سنگھ کی پہلی کسٹ بیس سجار روپیہ تھا بیس سجار روپیہ کی بات ہوئی تھی جس میں دس سجار روپیہ آیا ہے اور دس سجار روپیہ باقی ہے دوسری کسٹ آٹھ دسمبر انیس سو چھ آسی کو دینا ہے سولہ اکتوبر انیس سو پچاسی دیکھیں راماسیس کوئری ارف دادا کا گیروہ دائری میں لکھ رہا ہے کہ بربان بستی میں کاندھ ہوا ہے تین آدمی کو گولی مار دی ہے مطلب کسے کسے گولی ماری جا رہی یہ بات بھی لکھی جاتی تھی سنگھیا بھی لکھی جاتی تھی تو یہ کچھ بانگی آپ کو ہم نے راماسیس کوئری اور ارف دادا گیروہ کی ڈائری کے بارے بات بتائی لیکن آپ کو ہم موہن بند جسے موہن راجہ کہا گیا اس کی ڈائری کا بھی قصہ بتاتے ہیں تو دیکھیں راماسیس کوئری کی ڈائری تو پریم آجار لکھنے آجا تھا جو سالہ تھا لیکن یہ جو دانکو موہن بند تھا جسے موہن راجہ کہا جاتا تھا اس کی ڈائری ایک چنددیپ سنگھ نام کا لڑکہ لکھا کتا تھا یہ جو چنددیپ سنگھ تھا وہ رہتاز جلے کے مٹیابہ گاؤں کا رہنے والا تھا عمر ماتر 18 سال تھی اب ڈائری میں بات لکھنی ہے اس لئے پوری بات بتانی ہوتی تھی بتاتا بھی تھا موہن بند اور یہ جو چنددیپ تھا 18 سال کا وہ آٹھویں ککشا تک پڑھا تھا یہاں صدیب موہن بند کے ساتھ ہی رہتا تھا لیکن جب موہن بند کی ہتھیا ہوئی اور راماسیس کوئری عرف دادا نے اُبھار پایا تو راماسیس کوئری عرف دادا کو یہ لگا کہ یہ جو چنددیپ ہے ڈائری لکھا کرتا ہے سب کچھ کی جانکاری رکھتا ہے سب کچھ پتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ چنددیپ اس کی ہی ہتھیا کر دے مطلب راماسیس کوئری عرف دادا کی اور وہ سویم گینگ لیڈر بن جائے اس لیے راماسیس کوئری عرف دادا نے چنددیپ سنگھ کی ہی ہتھیا کر دی صرف چنددیپ سنگھ کو ہی نہیں مارا ساتھ میں دو انبکتیوں کو بھی مار ڈالا خیر تو راماسیس کوئری عرف دادا تو بن ہی گیا تھا گینگ لیڈر چنددیپ مارایا چگا تھا لیکن چنددیپ نے موہن بند کی جو دائری لکھی تھی اس کے بھی کچھ داہران آپ کو ہم دے رہیں دیکھ کر آپ چوکیں گے جان کر آپ چوکیں گے تو دیکھئے موہن بند کی دائری میں ایک زنبری انیس سو پچاسی کو لکھا ہے مطلب یہ دائری چنددیپ سنگھ کی ہے کہ سبھی ساتھیوں سے ملاقات سارے بیر بھلا کر پریم کی ندی بہاؤں گا دل نہیں چاہے دے گی مطلب دل نہیں چاہنے دے گی تو بیراغی بن جاؤں گا یہ چنددیپ سنگھ لکھا ہے نو جنبری انیس سو پچاسی لے چل بوٹل چھپا کر کفن میں قبر میں دھار دھار پیا کریں گے خدا بھی مانگے گا تو پیالے میں دھار دھار کر دیا کریں گے تو شراب اس کے بعد قبیتہ اس کے پہلے پریم کی ندی بہانے کی بات اور پریم کی ندی نہیں بہی تو بیراغی بن جانے کی بات یہ چنددیپ سنگھ کی دائری ہے چنددیپ سنگھ نے جو لکھی تھی رامہ مہنبین کے لیے یا خود اپنے لیے اب دیکھئے کہاں یہ لوگ رات کو سوتے ہیں اور کہاں جگتے ہیں یہ ابھی اس دائری میں لکھا ہوتا تھا سترہ جنوری انیس سو پچاسی کی تاریخ میں لکھا ہے راتری بسرام چوٹیا میں کوئی گاؤں ہوگا اٹھارہ جنوری انیس سو پچاسی کو لکھا ہے راتری بسرام دھربار میں تو چوٹیا دھربار آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ان کے سمپرک والے گاؤں ہوگی جہاں ٹھکا نہ ملتا ہوگا سات مئی انیس سو پچاسی سگوہ گھات کے تھک ازار سے پانچ شاتا ملا اور بیس لنگی ملی اتنی جانکاری بھی ہے مطلب بہت چھوٹی چھوٹی جانکاری بھی درچ کی جا رہی ہے چھبیس مئی انیس سو پچاسی بیس ہجار روپیہ رکھا نیچے میں نیچے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ پہاری چھتر میں رہتے تھے پہاروں پر رہتے تھے تو پہار سے اتر کر سمتل کے کسی گاؤں میں کسی کہاں رکھا ہوا ہے بیس ہجار روپیہ رکھا ہوا ہے نیچے میں ایک گیارہ جن انیس سو پچاسی پانچ ہجار روپیہ نگر ملا چاکڑی ہی انیس سے دو سیٹھ پیانچ سٹھ کپرا کرہاش انیس سے تو ان دائری کے پنوں کو دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں یہ جو گروہ تھا کس طریقے سے اور پھر آپ کو ہم نے جب چھانگو دشاد کی زانکاری دی تھی تو چھانگو دشاد کے مارے جانے کے بعد اس کی پتنی سمریا دیوی جو کی اپتار کی گئی تھی اس نے بتایا ہی تھا کہ دیکھئے آپ دششو شمرات کو مار دینے سے یا گینگ لیڈر کو مار دینے سے سفایہ نہیں کر سکتے ہیں اتنا بشتار ہو چکا ہے انیس سو اسی کے دستک میں انیس سو ستاسی میں تو میکسیمم ڈیکائٹ مارے گئے اتنا بشتار ہو چکا ہے گاؤں گاؤں تک اور پولیس والے یہ ہم مانتے ہیں کہ ہم گینگ لیڈر کو مار دیئے اس کے بعد ہم سرخشیت ہو گئے یا جیلا سرخشیت ہو گیا ایسا ہوا نہیں چھانگو دوساد کے مارے جانے کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ چھانگو دوساد کے گیروہ سے بنا ایک نیا گیروہ جسے بمن مصرہ لیڈ کر رہا تھا اس نے کرگاہل میں کس طریقے سے سادھی شمروں میں گھس کا گولیواری کی تھی آپ کو خبروں کے پیچھے میں ہوا کہانی ہم بہت بستار سے سنا چکے ہیں تو ایسی کہانیاں لے کر ہم آ رہے ہیں خبروں کے پیچھے میں ایسی باتیں جو آپ کو گوگل باوہ نہیں بتاتے ہیں اور کہیں بھی آپ کو پڑھنے کو سننے کو نہیں ملتا ہے تو ان کہانیوں کو جاننے کے لیے آپ دیکھتے رہیے خبروں کے پیچھے کو یہ بھی اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل خبروں کے پیچھے کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور کر لیجے گا اور یہ بھی اس ویڈیو کو آپ پیش بک پیش کے مادم سے دیکھیں تو پیچھ کو لائک کیجئے گا ایک اور اندروڑ کہ ایسی آپ مجھے کوئی کہانی بتانا چاہتے ہیں کوئی کہانی شنانا چاہتے ہیں کوئی بھول صدھار چاہتے ہیں یا سیدھے طور پر سمپرک کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں گیانیس سواللائیو ایڈیرے ایڈیرے جیمیل ڈاٹ کام پر سمپرک کر سکتے ہیں لیکن اس بات کا خیال رکھیں جب کسی کہانی کوئی شنانے کی گزاریس کرتے ہیں کیا بھی آپ کو تاریخ اور سال یاد ہے تو جرور بتا دیجئے مجھے اپنی لال دائری کے پندوں کو کھوجنے میں یا اپنی ڈیسرچ ٹیم کو اور ادھک بستار سے بتانے کو کہنے میں آشانی ہوگی تو آج اتنا ہی ہمیں دیجی جاجت ملتے ہیں کل رات نو بجے ایک نئی کہانی کے ساتھ بہت بہت دھنیواز